اسلام علیکم دوستو دوستو آج پانچ اگست ہے جی ہاں پانچ اگست اخری کار ہماری حکومت نے وہ وعدہ بھی پورا کر کے سرخروح ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے سرکاری نقشے میں حصہ دکھا کر فتح و کامرانی کی وہ تاریخ رکم کی ہے کہ کشمیری قوم اور ان کی روحیں شادہ ہوں گی اور دادو تحسین کے ڈونگرے بجاتے جائیں گے کہ عمران خانے اپنے ایک اور وعدہ پورا کر دیا ہیرا ہوں دل کو رؤوں کہ پیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہ گر کو میں دوستو کشمیر کو ان کے اپنے وطن میں محصور ہوئے ایک سال سے زیادہ کار سا گزر چکا ہے شاید اتنی بڑی آبادی یعنی اتسی لاکھ انسانوں کا اتنا طویل محاصر کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی انڈیا نے اپنی فاشس پالیسیز کے تعد اگرچہ بہتر سال سے اتنی بڑی آبادی کو محبوس کی رکھا لیکن کشمیر کی خصوصی حیثیت کو یکسر آرٹیکل تری سیونٹی اور پینتیس اے کے ذریعے ختم کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے غاسبانہ قبضے کو قانونی حیثیت دے دی ہے اقبام متحدہ ہو یا انسانی حقوق کی پاس تاریخی عالمی چمپئن تنظیمیں یا او آئی سی نہایت مجرمانہ خاموشی سے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر آنکھیں موند لی ہیں بھارتی سرکار نے کشمیریت کو تالیزمی نصاب سے خارج کر دیا ہے اس میں ہندو اطوا کے پرچار کے لیے نیا نصاب پر عمل درامت کروانا شروع کر دیا ہے کشمیریوں کو معاشی بنیادیوں پر تباہ کرنے کے لیے ان کے باغوں کی پیداوار پھلوں اور زافران کی ترسیل کو حکومت کے اجازت نامے سے مشروط کر دیا ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے جو تاجر ہیں وہ ان سے اونے پونے داموں میں خریداری کر رہے ہیں سرکاری سطح پر کشمیر کے جنگلات میں درختوں کی کٹائی کو زبردستی کاٹ کر انڈیا لے جا جا رہا ہے کشمیر کے علاقہ سنگروانی، پلواما اور کیوارا میں میلوں پھیلے جنگلات کو بے دردی سے کٹا جا رہا ہے اور اس میں پائن نامی اکیمتی درخت ان کے اہداف ہیں کشمیریوں کی بڑی تعداد بیرزگاری فاقاکشی پر مجبور ہے سیاحت بند ہو جانے کی وجہ سے کشمیری بدحالی کا شکار ہے اب جہاں کشمیریوں کے استحصال اور بربریت پر دنیا خاموش ہے ادھر ہماری طرف سے بھی عجیب سی پالیسی وضع کر لی ہے سوشل میڈیا میں اس کا تذکرہ بڑی دردمندی سے کیا جا رہا ہے جہاں بہت سی پوسٹیں اور ویڈیوز ایسے سامنے آ رہی ہیں جہاں ہماری عمام نے ان کا تمسکر اڑانا شروع کر دیا ہے کہ انڈین فوج ہماری آئی ایس پی آر کے تیار کردہ ترانو اور ڈرامو سے اس قدر خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ کشمیر سے فوج انخلا کر رہے ہیں اس طرح کا مزاق ہر فورم پر اوڑایا جا رہا ہے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بہت ہسا ایک صاحب ہے یہاں افتخار ٹھکر تو ان کی بھی ایک ٹویٹسی کہ افتخار ٹھکر کہتا ہے کہ ایک گانا محترمہ نصیبو لال سے بھی تیار کروا لیں نصیبو لال سہبہ نے پندرہ ہزار میں انڈیا اسرائیل اور امریکہ کی منجی دھلے ڈانگ پھیڑ دینی ہے پھر ایک اور صاحب ہے کوئی عباس بیگ صاحب وہ لکھتے ہیں کہ نغمے اور نقشے اللہ ہی بخشے اسی طرح ایک اور صاحب ہے وہ کہتے ہیں سابق خامند کے پوتے نے موجودہ خامند کے خلاف نغمہ ریلیز کر دیا جا چھوڑ دے میری دادی اس طرح کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور کیوں نہ اڑایا جائے کیا ان کے زخموں کا مداوہ اس طرح کے نغموں سے ان کے یہ مسائل حل ہوں گے سچی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسخرانہ عمل کشمیریوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے جی سنیے کشمیری میں عوام کو یرغمال بنانے اور انہیں محبوس کرنے میں ستہی عدالت سے لے کر سپنکورٹ دہلی تک حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں کشمیریوں کی بڑی تداد عرصہ دراز سے جیلو میں ہے اور بہت سوں کو تو علم بھی نہیں کہ ان کے وہ لوگ جو جیلو میں ہیں وہ زندہ بھی ہیں یا شہید کر دی گئے ہیں حب سے بیجا کی تمام ریٹ پیٹیشنز ہائی کورٹ سے لے کر سپرم کورٹ تک مسترد کر دی گئی ہیں کسی بھی حب سے بیجا کی پیٹیشن قبول ہی نہیں کی جا رہی جمہو کشمیر جو آرٹیکل تھرڈی فائیو اے کے تحت ایک انڈیا کا انتظامی یونٹ ہے کہ انتخابی حلقوں کو نئے طرح سے مرتب کیا جا رہا ہے نئے انتخابات میں جمہوکر نشستیں وادی کے نشستوں سے زیادہ ہوں گی کالادم ریاستی اسمبلی میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور چین کے زیر انتظام آکھ سائی چند کے علاقے کی جن چوبیس نشستوں کو علامتی طور پر خالی رکھا گیا تھا انہیں اگلے انتخابات میں آزاد کشمیر اور پاکستان سے ریاست میں آ کر آباد پناہ گزینوں سے پر کیا جائے گا اب اس سے یہ منظر پر پڑی ہوئی یہ اوس یا دھند اب چھٹتی جا رہی ہے منظر اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ نئی ریاست میں اقتدار کا توازن پہلی بار وادی کی مسلم اقصریت کی بجائے جمعوں کے ہندو اقصریت پلڑے کو منتقل کر دیا جائے گا اکتیس مارچ سے نافذ ہونے والے ڈومی سائل کمانین کے تحت کم و بیش پانچ لاکھ مہاجرین کو جمعوں کشمیر کا ڈومی سائل لینے کا حق حاصل ہو جائے گا بلکہ یوں کہیے کہ گزشتہ کشمیر میں پندرہ سال سے زیادہ عرصے تک رہیش پذیر دیگر انڈینز کو ریاستی شہریت کا حق حاصل ہوگا اسی طرح جس انڈینز نے کشمیر کے کسی ادارے سے میٹرک یا انٹری میڈیٹ کا امتحان دیا ہو اسے بھی رہیشی تصور کر لیا جائے گا اسے کشمیر میں جائدات خرید لیں اور ریاست کے لیے مختصص سرکاری ملازمین کے کوٹے میں حصے داری اور ریاست میں ذرات و سنت و سرور سیکٹر میں سرمایہ کاری کا بھی حق حاصل ہو جائے گا اس طرح نئے کامانون کے تاعت بے دخل ہوئے ایک لاکھ کشمیری پندتوں کو دوبارہ ریاست جمعوں میں آباد کیا جائے گا کشمیریوں پندتوں کے علاوہ پورے ہندوستان میں کشمیر میں آئے ہوئے ذریع اور سنتی گھریلوں مزدوروں کو بھی شہریت کا حق مل جائے گا جو گزشتہ کئی دہائیوں سے باسلسلہ روزگار کشمیر میں ہیں کشمیر میں نوے فیصد بیروکریسی کا تعلق کشمیر سے نہیں ہے بلکہ دہلی سے ہے جن کا کام دہلی پیلیسیز کو عمل درامت کروانا ہے دوسری طرف کشمیر میں ڈبل لاکڈاؤن سے ایک لاکڈ یا ایک ڈبل لاکڈاؤن ہے کشمیر میں ایک طرف انتظامی نویت کا لاکڈاؤن ہے اور دوسری طرف کرونا کی وجہ سے لاکڈاؤن ہے جس سے کشمیر کی ساری سماجی اور معاشی سرگرمیاں مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں نیشنل کانفرنس سمیت بہت سے ساری سیاسی شخصیات کو اگر رہائی نصیب بھی ہوئی ہے لیکن ان کی رہائی مشروط کر دی گئی ہے کہ وہ سیاست میں عملی کردار ادار نہیں کریں گے باقی ماندہ لیدگی پسند حریت کانفرنس میں جمعود تاری ہے کیونکہ تمام تر لیڈرشپ کے دور دراز کی کو جیلو میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی ملاقاتوں پر بھی پبندی ہے اس لئے سیاسی طور پر کوئی خاص مضاہمت کشمیر میں نظر نہیں آ رہی ان سیاسی جماعتوں سے زیلی سطح کی لیڈرشپ کو رازی کر لیا گیا ہے کہ وہ انڈین پاولیسز کے تحت اپنا سیاسی کردار ادا کریں گے جس طرح ابھی محبوبہ مفتی کی جمہو کشمیر ڈیموکرائٹک پالٹی کے منحرف ہونے والے الطاف بخاری کی نئی جماعت جس کا نام اپنی پالٹی ہے اس کے کندوں پر پی جی پے کے صدر امید شاہ کا ہاتھ ہے اسی طرح نرندر مدی اپنی پالٹی کو آگے بڑھاتے ہوئے کشمیریوں کی جد و جہد کو ختم کرنے تک دینے کے در پہ ہے اور اس کے نتائج کہہ انحصار اس رد عمل سے ہوگا جو پاکستان یا کشمیریوں کی جانب سے ہوگا اگر ہم نے ان کی گولیوں انڈیا کی طرف سے چلائی جانی ہوئی گولیوں اور برست بارود کا جواب ان دھنوں اور ترانوں سے ہی دینا ہے تو سمجھ لیا جائے یہ کشمیری کی جنگ خود اب کشمیریوں نے خود لڑ کر جیتنی ہے اور نہ جانے جنگی آزادی کی یہ مشل کتنی نسلوں تک منتقل ہوتی رہے گی لیکن ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کبھی اسے پاکستان کا انتخابی میدان سمجھ کر بیان داغ دیا ہے کہ اب ہماری منزل سرینگر ہے ہم وہاں پہنچ کر شکرانے کے نوافر ادا کریں گے یہ سننے کو تو بہت اچھا لگا لیکن کیسے یہ کس طرح ممکن ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں کیونکہ کشمیری قوم اس حقیقت کو با خوبی جان چکی ہے کہ یہ لڑائی اب انہیں خود لڑنی ہے کیونکہ ان کی آزادی کے نام پر جو پاکستان میں گل کھلانے کی روش مددتو سے جاری ہے اس کے کرب کا احساس بھی ان کو اب خوبی بخوبی ہو رہا ہے تو آج کی نشست تمام ہوتی ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینلز تلاش حق ودامر حاشمی کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اگلے ویڈیو میں اگلے پرگام کسی اگلے پرگام کریں